اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب امید خیریہ سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ایمان کی بہدرین حالت میں رکھے آمین جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمارا مت کا جو ہے وہ اس کی کلاسس چل رہی ہیں اور ماشاءاللہ آج جو ہے آخری مد آپ کو سکھائی جا رہی ہے یہ مد آپ کو جب سمجھ میں آئے گی جب اس سے پہلے جو آپ نے جتنی بھی ویڈیوز ہیں مت کے حوالے سے اور مت کی اقسام بتائی گئی ہیں اگر وہ ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ لیں گے تو پھر یہ ویڈیو کی جو مشک ہے کرنا بہت آسان ہو جائے گی جی تو اس مت کا نام ہے مد عارض تو اس کو آخر تک ضرور دیکھی گا کیونکہ آخر میں جیسے ہمیشہ ہم آپ کو قرآن پاک کے کچھ ورٹس کے ساتھ جو ہے پریکٹس کرواتے ہیں مشک کرواتے ہیں تاکہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں بہت آسانی ہو جائے تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کی ذریعے کہ مد عارض کسے کہتے ہیں اور اس کو کس طرح عدا کرتے ہیں اور اس کے کیا کیا روٹس ہیں مد عارض اس مت کو کہتے ہیں جہاں حروف مدہ اور حروف لین کے بعد والے حف پر جذب لگا کر وف کیا جائے اور وہاں پر ایک دو یا تین گناہ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے وف کرتے وقت آیت کے آخر میں جب وف کیا جاتا ہے تو تب بھی اس رول کو اپلائی کریں گے لیکن اگر قرآن پاک پڑھتے ہوئے اور کوئی بھی صورت کے بیچ میں یا کوئی بھی آیت کے بیچ میں آپ کی سانس ٹوٹ جائے یا پھول جائے تو آپ اسٹاپ کرتے ہوئے مد عارض لگائیں گے یعنی وہاں پر یا حروف لین آرہا ہے تو وہاں پر مد عارض کا استعمال ضرور ہوگا اور جب وہاں پر آپ اسٹاپ کریں گے تو اس کو آپ ایک دو یا تین علیف برابر لمبا کریں گے اچھا آپ جان لیتے ہیں یہ ایک دو اور تین علیف برابر جو رکنا ہے اس کا کیا مطلب ہے مد عارض یا مد لین عارض میں یہ تینوں مقدار پائی جاتی ہیں جسے طول توسط اور قصر کہتے ہیں اچھا طول کا مطلب ہے پانچ یا چھے علیف برابر لمبا کر کے پڑھنا توسط کا مطلب ہے چار یا پانچ علیف برابر لمبا کر کے پڑھنا اور قصر کا مطلب ہے ایک علیف برابر کر کے پڑھنا اہم نوٹ یہ ہے کہ مد عارض کو ان تینوں مقدار کے ساتھ پڑھنا جائز ہے لیکن طول کرنا افضل ہے طول کا مطلب پانچ سے چھے علیف برابر لمبا کر کے پڑھنا افضل ہے کس میں مد عارض میں مد عارض کا مطلب ہے جہاں پہ حروف مد آئیں علی فاؤ یا دوسرا اس کا قائدہ یہ ہے کہ مد لین عارض میں بھی یہ تینوں مقدار کو پڑھنا جائز ہے یعنی طول توسط اور قصر کر کے بھی پڑھنا جائز ہے لیکن مد لین عارض میں قصر کرنا افضل ہے یعنی ایک علی برابر لمبا کر کے پڑھنا جائز ہے افضل ہے اور اس سے پہلی والی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو طریقہ بتا چکی ہوں کہ پانچ فنگر یا چھے فنگر کے اگر بات ہو رہی ہوگی تو اس کو کس طرح لمبا کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتی ہوں کہ اپنی انگلیوں کو ایک برابر یعنی اتنی درمیانی رفتار سے کھول اور بند کریں کہ وہ پانچ یا چھے حلیف برابر جو ہے وہ لمبا ہو سکے تو آئیے قرآن پاک سے کچھ ورس لیے ان کے پریکٹس کرتے ہیں پہلے حروف مدہ کے ساتھ الراحیم الراحیم القیوم القیوم الماعون الماعون اب مدہ لین کے ساتھ اور اس میں ہم قصر کریں گے جی اب حروف لین کے ساتھ ہے قریش قریش والصیف والصیف ولا نوم ولا نوم اگین حروف مدہ کے ساتھ الحساب الحساب الدین الدین یؤمنون 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 اب حروف لین کے ساتھ خوف خوف البیت البیت علیک علیک الحمدللہ اس مش میں ہم نے قصر توسط اور طول تینوں کا استعمال کیا ہے آئی ہوب کہ آپ کو اس ویک کا لیسن بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا براہ مہربانی اس کی خوب اچھی طریقے سے پریکٹس کیجئے اور ان کو جو ہے جس طریقے سے بتایا گیا ہے اسی طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کیجئے بہت آسان ہے بس تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہے باقی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو نیچے کومنٹس باکس میں لکھ کر آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ رائیڈ اوے آپ کو جواب ملے گا اس دعا کے ساتھ اجازت لینا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی زبانوں پر قرآن پاک کو بہت حساب بنا دے اور اس قرآن کو ہمارے لئے نجات کا ذریعہ آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ